ہلو دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے جو جو old ہوتے جاتے ہیں ہم اس بات کی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہماری جو ہے وہ memory ہمیں loss تو نہیں ہو رہا یعنی کہ ہم کہیں کھسک تو نہیں رہے ہیں mentally تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہے memory loss جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ dementia ہو یہ ایک forgetfulness جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو یہ good news ہے کہ memory loss سے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھول چوک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے تو in fact جو یہ ہے کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ ایکسپیٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ memory problem جو ہے وہ آپ کو اس کی فکر ہو رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں مجھے ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو Alzheimer disease نہیں ہے کیونکہ جن کو جو disease ہوتی ہے یعنی dementia کی Alzheimer's کی ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان کو memory loss ہو رہا یا نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ فکر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو اس چیز کا احساس ہے اور آپ جو ہے وہ آپ کو memory loss کی کوئی problem نہیں ہے بیماری نہیں ہے problem تو یہ ہے کہ forgetfulness ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں after a certain age وہ جو ہے وہ forgetfulness یعنی کہ بھول چوب کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں اور question ان کو یہ ایک دم فورا ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہم تو سٹھائے جا رہے ہیں ہم تو بیماری کچھ ہو رہی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کو احساس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بیماری نہیں ہے یہ ایک بڑا یہ نیچرل سا ایک پروسس ہے اور اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ امپروو بھی کر سکتے ہیں اور اگر نہیں بھی امپروو ہوتا تو اس میں اتنی فکر کی بات نہیں ہے جیسے کہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو memory loss ہے یا نہیں جیسے کہ اگر آپ اپنی کسی فیملی میمبر کا نام بھول رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی memory loss کوئی سیریس بیماری ہے یا یہ کہ آپ کو یہ یاد نہیں آرہا کہ کونسی چیز آپ نے کہاں رکھی ہوئی ہیں کسی جگہ پہ یا اپنے کمرے میں یا کہیں پر یا کسی جیسے میں کسی کمرے میں جاتی ہوں تو مجھے اگر میں بھول جاتی ہوں کہ میں یہاں آئی کیا تھی لینے کے لیے کیا کرنے کے لیے آئی تھی تو یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ بھی کوئی ایسی ورنگ کی بات نہیں ہے اور ہم میں سے اکثر جب ہم دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی فلم کا یا کوئی movie مطلب کوئی فلم یا کوئی drama سیریز ہو ہے اس کی title جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اس کے actors کے نام ہم بھول جاتے ہیں اور بڑی frustration ہوتی ہے تو یہ بھی ایک natural process ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کے reading glasses اور جو گھر کی چابی ہے یا گاڑی کی چابی ہے وہ رکھنا ادھر ادھر تو یہ تو ایک normal سی بات ہے یہ بھی آپ بھولتے رہتے ہیں اور پھر آپ دھونتے رہتے ہیں اس کو ہے چلی ایک چھوٹی سی exercise کرتے ہیں کہ میں آپ کو پانچ ورڈز دیتی ہوں پانچ لفظ دیتی ہوں جیسے کہ ایپل ہے چیئر ہے گارڈن ہے اور پلانٹ ہے یا پیڑ ہے اور کیا کارپٹ تو اگر یہ میں نے پانچ ورڈز آپ کو دی ہیں اور میں آپ سے کہتے ہوں ان کو آپ یاد رکھیں پانچ منٹ کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی یہ پانچ ورڈز تو یہ exercise آپ گھر میں بھی خود کر سکتے ہیں تو یہ پانچ ورڈز جو ہیں اگر پانچ منٹ کے بعد آپ کو اس میں سے چار بھی یاد رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں memory loss واس کچھ نہیں ہے آپ کو یہ بالکل ایک natural process ہے کہ ہم پانچ میں سے چار یا تین بھی اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی satisfactory ہے لیکن اگر دو یا اس سے وہ ہو گیا تو آپ کو ہم exercises تھوڑی سی دیتے ہیں جو کہ آپ کریں تو آپ کی verbal memory جو ہے وہ آپ کی improve کرے گی یہ general memory جو ہے وہ آپ کی improve ہوگی تو جیسے میں آپ سے کہوں گی کہ 20 سے you count backwards from 20 تو آپ نے 20 ہے 20 سے 18 کر دیں 16 سوچیں کہ پھر 14 اگر یہ آپ کو آسان لگ رہا ہے تو آپ تین تین جو numbers ہیں وہ skip کریں تو 20 then 17 then 14 then 11 اس طرح کر کے آپ backwards جو ہے وہ count کرنے کی کوشش کریں اور یہ اپنے آپ دن میں دو تین دفعہ آپ کریں ضرور کرا کریں اسی طرح stating participating I mean yeah stating the months of the year backwards آپ جہے سٹارٹ کریں آہ جہے سٹاٹة کے دیسیمبر نومأ غرب اکٹوبر اور پھر سیپٹیمبر پھر آگس پھر اس طریقے سے یہ ایک ایکسسائز ہے یہ آپ کرتے رہ کریں اور چیہے انسان کا جس ک dingen ایڈریس آپ زیادہ نہیں یوز کرتے یا ان کو آپ کا وہ ایڈریس یاد نہیں ہے لیکن آپ نیا کو یہ ایڈریس کسی کا لے کے یاد کریں اور پھر اس کو تھوڑی سی دیر کے بعد یاد کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ایڈریس ہے یہ بھی اس سے بھی آپ کے جو ہے وہ برین سیلز کافی ایکٹیویٹ ہوں گے یا اپنا نام جو ہے وہ ریورس میں آپ ٹرائ کریں جیسے میرا نام ہے اب میں پہلا نام صرف اگر کروں یا پورا نام کروں تو وہ اور بھی زیادہ مشکل ہوگا لیکن یاسمین ہے تو N I M S A Y تو اس طریقے سے نا یہ آپ جو ہے یا ایکسرسائز چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز ہیں لیکن یہ سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا جنرل جو آپ کی فرگیٹ فلنس ہے وہ اس میں کمی آئے گی so for more tips to reduce the risk of dementia please watch my video next week thank you موسیقی